اسلام علیکم پر ایٹ اور دس آپ دونوں کو اپنی رائٹنگ اور سپیکنگ میں استعمال کرتے ہیں پھر بھی کنفیوز رہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تو دا پوائنٹ اور سٹرکلی ریلیونٹ رہ کر آپ کو شارٹ ٹائم میں ڈیفرنس سمجھا سکوں ایٹ یوزیلی ایک کنسپٹ دیا جاتا ہے کہہ لیں کہ سکسٹی سے سیمٹی پرسنٹ ایسا ہی ہوتا ہے آپ اٹ کو استعمال کرتے ہیں جب کوئی چیز فیزیکلی ریالٹی میں آپ کے سامنے نہیں ہوتی آپ اشارہ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ دونوں کا لفظی مطلب تو ہو گیا یہ لیکن یہ جو سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم دس کہہ کے بلا لیتے ہیں مثلا this is a pen میں یہ کہہ سکتا ہوں it is a pen بھی کہوں گا لیکن اگر یہ میرے سامنے نہیں ہے so it's a very beautiful pen it writes very well یہ بہت اچھا لکھتا ہے اب وہ چیز سامنے نہیں ہوتی لیکن جب یوزیلی آپ ہوں کر کے شارہ کرتے ہیں کوئی چیز واقعی ہی سامنے آپ کے سامنے so this is a very very fair pen اس کی رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہے it has very good رائٹنگ سکلز so basically کوئی چیز جو فیزیکلی سامنے نہ ہو وہاں پر ایک concept جیسے اب یہ کہا جاتا ہے it is your mistake کیا آپ مستیک کو دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں so آپ نہیں touch کر سکتے it is really good اب یہ dummy subject کے طور پر بھی استعمال یہ بہت اچھا ہے اب یہ کیا اچھا ہے آپ touch کر سکتے ہیں نہیں لیکن this this is a laptop this is a window this is a car this is a hard drive تو کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے physical appearance میں موجود ہے تو this آئے گا otherwise آپ یہ تو لفت کہہ رہے ہیں لیکن وہ physically سامنے نہیں ہے تو it آئے گا یہ 60% fall کرتا ہے بعض دفعہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں چیز سامنے پڑی ہے تو بھی it کہہ سکتے ہیں it is my laptop میں اشارہ کر کے کہہ لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے زیادہ بہتر ہی ہے کہ سامنے یہاں تو میں this is کو کہوں اگر دور ہے تو that کہہ دوں گا this کا plural these ہوتا ہے that کا plural those ہوتا ہے this that these those یہ آپ کے pronoun ہے جسے demonstrative pronoun کہا جاتا ہے یہ اپنے noun یا pronoun کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ تو اس کی grammatical position ہے this that these اور those کی پھر اس میں میں نے ایک چیز اور ہے کہ جب آپ کسی کو introduce کرواتے ہیں میں اپنے cousin کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں کہوں please meet him this is my cousin this is Ali اب میں یہ نہیں کہوں گا he is Ali حالانکہ وہ he ہے لیکن یاد رکھیں جب تعرف کروایا جائے کسی کا introduce کروایا جا رہا ہو تو وہاں پر this کہا کے مخاطب کیا جاتا ہے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے بھی اور جانوروں پرندوں کے لیے بھی آپ it کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ وہ جو جانور جو آپ خود پالتے ہیں پازدو جانور ہوتے ہیں اس کو آپ کیونکہ نام بھی رکھ لیتے ہیں ان کا آپ نے اگر ایک ڈاغ آپ نے اس کو پالاوا ہے اور آپ اس کو ڈوگی کہتے ہیں تو وہ he ہوگا یا she ہوگا اس کے gender کو دیکھتے ہوئے اگر mail ہے تو آپ اس کیونکہ آپ نے نام رکھاوا ہے اس کا تو وہ پھر he یا she کہلائے گا پیرٹ ہے تو آپ اس کو جو بھی اس کا روز نام رکھا ہے تو وہ یا she ہے یا he ہے جو آپ کو معلوم ہوگا اس کی gender کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو he یا she کہہ سکتے ہیں وہاں پر it کہنا لازمی نہیں ہوتا جو آپ نے جانور یا پرندے خود پالے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک it کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے dummy subject کے طور پر for example میں کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے یہ میں الگ سے بھی define کر چکا ہوں بارش ہو رہی ہے اب اس فکرے میں کوئی subject نہیں ہے تو میں کہوں گا it is raining it کو as a subject ایک خالی fake subject ہم inject کر دیتے ہیں تو it is raining time کے لیے بھی it کا dummy subject استعمال ہوتا ہے for example ابھی 6 بج رہے ہیں it is 6 o'clock now گرمی سردی موسم کے لیے بھی جیسے میں نے rain کا کہا so it is very hot today آج بہت گرم ہے it is amazing تو یہ آپ use کرتے ہیں it کو ایک dummy subject کے طور پر جب فکرے میں کوئی old subject نہ ہو تو یہ basically ایک difference ہے جو دونوں کا میں نے بیان کیا short time میں امید کرتا ہوں آپ bore بھی نہیں ہوئے ہوں گے اور اگر آپ نے پورا lecture دیکھا تو اس کو لکھ لیں ایک دفعہ اپنی handwriting میں آپ کو یاد رہے گا اور آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو اب تک دنیا میں بہت سارے students کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی میں online English language course کروا چکا ہوں ایک reasonable fee دے کر انہوں نے pay کی آپ بھی ایک reasonable fee پے کریں مجھے one one to one class لیں میرے سے اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں improvement لے کر آئے thank you very much